وضو کرنے کا مکمل سنت طریقہ کیا ہے اور عام لوگ وضو کرتے وقت کون کون سی گلتیاں کرتے ہیں تو آئیے سیکھتے ہیں سب سے پہلے آپ نے وضو کی نیت کرنی ہے وضو کی نیت کرنے کے بعد آپ نے بسم اللہ والحمدللہ کہہ لینا ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب تک آپ باوضو رہیں گے فرشتے آپ کے نام آمال میں نیکیہ لکھتے رہیں گے اگر آپ وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑتے تو وضو تو آپ کا پھر بھی ہو جاتا ہے لیکن صرف آپ کے اتنے ہی جسم کے آزا پاک ہوتے ہیں جن پر وضو کا پانی لگتا ہے لیکن اگر آپ وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ والحمدللہ کہیں گے تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا سارا جسم پاک ہو جائے گا نیت کرنے کے بعد بسم اللہ شریف پڑھنے کے بعد آپ نے اس طرح تین مرتبہ اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے آپ نے نل کو چھوڑ کر اس طرح سے تین مرتبہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے پہنچو تک اچھے طریقے سے دھونا ہے اور آپ نے اپنی انگلیوں کا اس طرح سے خلال بھی کرنا ہے یہ سنتے موقدہ ہے تین مرتبہ اپنے ہاتھوں کو دھونے کے بعد آپ نے اپنے دائیں ہاتھ میں پانی لینا ہے اور کولی کرنے ہیں کولی کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے دائیں ہاتھ میں پانی لے کر اپنا مو بھر لیں اور پانی کو اپنے مو کے اندر حرکت دے تاکہ اچھے طریقے سے مو کے اندر ہر ہر پرزے تک پانی پہنچ سکے بہت سے لوگ اس طرح کرتے ہیں جی تھوڑا سا پانی لے لیا بس ہونٹوں کو پانی لگاتے ہیں تھوڑا سا مو میں پانی لے جاتے ہیں اور پیچکاری مار دیتے ہیں یہ غلط طریقہ ہے آپ نے اچھے طریقے سے تین مرتبہ کلی کرنی ہے اس کے بعد آپ نے اپنے دائیں ہاتھ میں پانی لینا ہے اور پانی کو سونگنا ہے کہ پانی آپ کے ناک کی نرم ہڈی تک یہ نرم ہڈی ہے یہاں تک پہنچ جائے بہت سے لوگ یہاں پہ بھی گلتی کرتے ہیں کہ پانی لیا اس طرح وہ صرف ناک کی چونچ کو پانی لگاتے ہیں پانی کو سونگتے نہیں ہیں تو صحیح سننا طریقہ یہ ہے کہ آپ پانی لے کر پانی کو سونگے یہاں تک کہ پانی آپ کے ناک کی نرم ہڈی تک پہنچ جائے اس طرح آپ نے تین مرتبہ اپنے دائیں ہاتھ میں پانی لے کر اپنے ناک میں چڑھانا ہے اور اگر ناک صاف کرنے کی ضرورت ہے تو آپ نے اپنے بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے اپنے ناک کو صاف کر لینا ہے اس کے بعد وضو کا پہلا فرض اپنے چہرے کو دھونا چہرے کی تعریف کیا ہے چہرہ یہ جو عادتاً بال آپ کے اگتے ہیں قدرتی طور پر یہاں سے لے کر یہ تھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک یہ سارا آپ کا چہرہ ہے اور اس کو دھونا فرض ہے بہت سے لوگ یہاں پہ گلتی کیا کرتے ہیں میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہاتھوں میں پانی لیتے ہیں اس طرح موہ پہ چھٹے مارتے ہیں اس طرح اس طرح اس طرح اب کیا ہے کہ آپ کا موہ تو دل گیا سادہ ازبار میں ہم کہتے ہیں موہ دولو موہ تو دل گیا لیکن یہ صرف یہاں یہاں سے موہ دل ہے پیچھے سے جو کان کی لوہ ہے خشک ہے یہ کان کی لوہ خشک ہے داڑی کے اندر پانی نے گیا اور جہاں پر آپ کے بال عادتا اگر ہیں وہاں پہ بھی پانی نہیں پہنچا تو اگر آپ اس طرح موہ تو کرتے ہیں کہ آپ نے پانی کو اپنے موہ پہ مارا لیکن کان کی لوہ خشک ہے اوپر سے جہاں سے بال اگر ہیں یہ حصہ خشک ہے تھوڑی کے نیچے تک پانی نہیں پہنچا تو یہ وضو کا پہلا فرض ہے یہ فرض پورا نہیں ہوگا آپ کا وضو نہیں ہوگا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ نے تین مرتبہ اپنے چہرے کو دھونا ہے اور اس طرح جب آپ نے ہاتھ میں پانی لینا ہے تو یوں پوٹر سے پانی کو چھوڑے اس طرح کہ یہ آپ کا سارا موہ گھلے اور پانی یہاں پہ بہے صرف ہاتھوں کو گیلا کر کے اس طرح کنپٹیوں پہ پھیر لینا تو یہ بھی صحیح طریقہ نہیں ہے دھونے کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم دو بھوند پانی آپ کے جسم پہ بہے تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ نے پانی لے کر یوں اوپر سے اس طرح گرگل چہرہ دھونا ہے اور داری کے اندر جو آپ کی جلد ہے یہ بھی آپ کی گیلی ہونی چاہیے یعنی یہاں تک بھی پانی پہنچنا چاہیے تو اس میں بہت سے لوگ گلتیاں کرتے ہیں آگے آگے سے فیس کو دھو لیتے ہیں جبکہ پیچھے سے خوش کھیسا رہ جاتے ہیں تو اس طرح سے وضو نہیں ہوتا تین مرتبہ اپنا چہرہ دھونے کے بعد آپ نے کونیوں سمیت اپنے دائیں ہاتھ سے شروع کرنا اس طرح اپنے آدھے بازو تک آپ دھو لے تو یہ افضل ہے بہتر ہے آدھے بازو یعنی کہ کونی سے کچھ اوپر یہاں تک آپ نے دھونا ہے اس طرح آپ نے اپنی انگلیوں سے شروع کرنا ہے اور اس طرح اچھے طریقے سے تاکہ ہر جگہ پانی بہ جائے اس کے بعد آپ نے اپنا بایا ہاتھ اسی طریقے سے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے اس طرح شروع کرنا ہے اور تین مرتبہ اچھے طریقے سے دھو لینا ہے یہ وضو کا دوسرا فرض ہے اب کیا ہے کہ وضو کا دوسرا فرض پورا کرتے وقت بھی بہت سے لوگ یہ غلطیاں کرتے ہیں کہ اس طرح اس طرح کر کے یہ کوئی سنت سے ثابت عمل نہیں ہے یا بہت سے لوگ اس طرح انگلوکھیں چوم کے اپنی آنکھوں پہ لگاتے ہیں تو یہ بھی سنت سے ثابت نہیں ہے اس کے بعد وضو کا تیسرا فرض سر کا مسا کرنا یہ کس طرح کرنا ہے آپ نے سر کا مسا کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو اس طرح کرنا ہے یہ تین تین انگلیاں آپ نے ایک ساتھ ملا لینے ہیں شہادت کی انگلی اور انگوٹہ دونوں ہاتھوں کا آپ نے علیدہ علیدہ کر لینا ہے آپ کا ہاتھ تر ہونا چاہیے تو آپ نے یہ جو تین تین انگلیاں آپ نے اکٹھی جوڑی ہیں ان کے جو پیٹ ہیں یہاں تک یہاں تک یہ آپ نے یہاں جہاں سے آپ کے بال اگر ہیں یہاں پہ رکھنے ہیں اور اس طرح آپ نے ہتھیلیوں کو بالوں پہ نہیں لگنے دینا اس طرح آپ نے بیک لے جانا ہے پیچھے گدی تک اور اب آپ کی جو ہتھیلی ہیں ان کو اس طرح سے آگے لے کے آنا ہے اس کے بعد آپ نے اب یہ انگلی اور انگوٹہ اس طرح دونوں کانوں میں یہ دیکھیں یہ انگلی کو کان کے سراغ میں یہ انگوٹھے کو اس کے بیک میں اچھے طریقے سے اس کے اندر انگلی پھر کے انگوٹھے کو اس طرح کر دیں دوسرے کان میں بھی آپ اسی طرح کر دیں اب جو آپ کے دونوں ہاتھ ان کی پشت تر رہ گئی ہے تو اس طرح آپ نے پہلے دویا ہاتھ اس طرح گردن کے بیچے سے آپ نے مسا کر لینا ہے تو یہ وضو کا تیسرا فرض ہے بہت سے لوگ اس طرح کرتے ہیں سارے ہاتھ کو اس طرح کرتے ہیں تو یہ طریقہ بھی ٹھیک ہے سارے سارے کا مسا ہو جاتا ہے لیکن اگر ایک مرتبہ آپ نے اس طرح سارا ہاتھ اپنے سر پہ پھیر لیا ہے اور کوئی جگہ اس طرح جہاں پہ ہاتھ نہیں لگا تو آپ دوبارہ ہاتھ کو تر کر سکتے ہیں اس کے بعد وضو کا جو چوتھا فرض ہے پاؤں دھونا تو پاؤں دھوتے وقت بھی بہت سے لوگ یہ غلطیاں کرتے ہیں کہ اس طرح نل کو چھوڑ دیتے ہیں اور اپنا پاؤں دھو لیتے ہیں تو بہت سکات کیا ہوتا ہے کہ یہ ٹکھنوں کے بیک سائیڈ والا حصہ یہ خوشک رہ جاتا ہے ٹھیک ہے یا انگلیوں کے درمیان والا حصہ یہ خوشک رہ جاتا ہے تو پاؤں دھونے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے ٹکھنوں سے کچھ اوپر اپنے پاؤں دھونے اور اچھے طریقے سے آپ نے یہ جو ٹکھنوں کے بیک سائیڈ والا حصہ یہاں پر ہاتھ پھیر لینا ہے اور اچھے طریقے سے آپ نے یہ اپنے پاؤں تین مرتبہ دھو لینے ہیں اور اسی طرح آپ نے اپنے پیروں کی انگلیوں کا خلال بھی کرنا ہے یہ بھی سننا طریقہ ہے خلال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے بائیں ہاتھ کی چھوٹی چنگلی اپنے دائیں پاؤں کی چھوٹی چنگلی میں اس طرح ڈالنی ہے اور اس طرح آپ نے اپنے پیروں کی انگلیوں کا خلال کرنا ہے اسی طرح جب آپ اپنا بایا پاؤں رکھیں گے تو یہی چنگلی اس طرف بایا پاؤں کی چنگلی تک آپ نے لے کے آنی ہے تو یہ وضو کرنے کا مکمل سنت حقہ ہے مرد اور عورتوں کے لئے سواب کی نیہ سے یہ ویڈیو اپنے تمام دوستوں تک لازمی پہنچائیے